موسیقی 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 لیکن بیوپاریوں کو بھرپور توقع ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آئے گی قریداروں کی داداد میں اور اصافہ ہوگا اور ساتھی وہ خود کو اور دوسرے ساتھیوں کو یہ دلاسہ بھی دیتے ہیں کہ آخری چند دوز میں قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی یعنی کراچی میں لاکھوں گائے اور بکرے لائے جا چکے ہیں مگر ہوش ربا قیمتوں کے باعث اکثر لوگ انہیں دیکھ کر گزارہ کر رہے ہیں منڈی میں زیری پنجاب اور بالائی سندھ کے ازلا سے وہ خوبصورت اور صحت مند مویشی بھی فروخت کیلئے لائے گئے ہیں جو پاری کہتے ہیں کہ مہنگے چارے اور مہنگے کراہی کی وجہ سے سستہ بیچنا ممکن نہیں اگر مال نہیں بکا تو واپس لے جانے کو ترجی دیں گے لیکن سستہ نہیں بیچیں گے دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگے جانروں کے باعث اس سال سنت ابراہیمی پوری کرنا مشکل ہو رہی ہے کراچی کی شاید ہی کوئی سڑک یا محلہ ایسا ہو جہاں فروخت کے لیے گائے بکرے موجود نہ ہو شہرہوں اور سڑکوں پر قربانی کے جانروں کی فروخت کا کام انتظامیوں کی نام کے نیچے ان کی مرزی سے ہو رہا ہے کسی نے ایک بکرہ تھام رکھا ہے تو کوئی تین چار بکروں کی رسی پکڑے انہیں بیچنے کی فکر کر رہا ہے پواتین بھی جانروں کی فروخت میں اس سال پیش پیش نظر آئی ہیں کسی نے سڑک کنارے بقائدہ باڑا قائم کر دیا ہے جہاں آلہ نسل کے جانور برائے فروخت ہیں اور دوسری جانب آئیشہ غنی جیسی باہمت لڑکی ہے جو مویشی منڈی میں اپنا کیمپ لگا کر بیٹھی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا یوں کام کرنا کوئی آسان بات نہیں تاہم آئیشہ نے ہمت دکھائی اور ایک قدم اٹھایا ہے جو کہ یقین باقی خواتین اور لڑکیوں کے لیے بھی مشغل راہ ثابت ہوگا ہمیں امید اور یقین یہی ہے کہ حالات ضرور بتلیں گے اور جس طرح ہم باقی شعبوں میں خواتین کام کرتی نظر آتی ہیں اسی طرح جانوروں کی خرید و فروخت میں بھی خواتین اپنا مقام بنائیں گی اور جیسے جیسے دنیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقل ہوتی جا رہی ہے جانوروں کی خرید و فروخت بھی آن لائن مرتی چلی جائے گی اور عائشہ جیسی باہمت خواتین اور لڑکیاں جو کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال جانتی ہیں وہ یقین اند کاروباری دنیا میں نئے راستے کھول سکیں گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفورمیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمیٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار ضرور لکھے گا بریکنگیز فیس بک اوفیشل پیس پر بھی آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فاملی کی طرح ایسے ہی جوڑے رہیں گے اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ